موسیقی 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 بچھڑ گیا جو جنیلہ شیر خان سے بچھڑ گیا جو اکٹاواز سے بچھڑ گیا ویبھاجن کے بعد پاکستان سے بھارت آئے بنوج کمار کا بچپن ڈلی کے ایک شرنارتھی کیمپ میں بیتا اور یہی سے فلم جگنو دیکھنے کے بعد ان کے اندر ابنے کی وہ چنگاری جلی جو کبھی بجھی نہیں فاصلہ آج وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا اب ہمارے درمیان صرف ایک پردہ ہے جو سایا بن کے حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں اور وہ پردہ تم ہو تم ہو تم ہو تم ہو ماں باپ کی دعائیں اور ان کی اجازت لے کر منوج کمار ممبئی پہنچ گئے اپنی قسمت آزمانی ممبئی میں اپنے سنگھرش کے دنوں میں منوج کمار کبھی پلیٹ فارم پر سوئے تو کبھی پولیس کے ڈن دیکھائے لیکن یہ سب کٹھنائیاں ان کی خواہشوں کے آگے بہت چھوٹی نکلیں دلی سے فرشتہ بننے کی خواہش لے کر اداکار بننے آئے منوج کمار نے ورش انیس سو ستاون میں بنی فلم فیشن میں ایک چھوٹی بھومکہ کے ذریعے بڑے پردے پر قدم رکھا انیس سو ساٹھ میں فلم کانچ کی گوڑیا میں منوج کمار بطور ہیرو پردے پر آئے اس کے بعد منوج کمار نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کلیوگ اور رامین ساجن پونم کی رات روٹی کپڑا اور مکان بے ایمان اپکار دس نمبری جیسی قریب پچاس فلموں کو اپنے ابنے سے جیونت بنایا ان فلموں میں ان کے ابنے کی تپش آج بھی محسوس کی جاتی ہے فلمیں دیکھنے کے بہت شوقین منوج کمار نے ایک دور میں دیش بھکتی کی ایسی بے جوڑ فلمیں دی جن سے وہ بھارت کمار کے نام سے مشہور ہو گئے یہ منوج کمار ہی تھے جنہوں نے فلموں کے ذریعے لوگوں میں دیش بھکتی کا جذبہ بلند کیا اپنی بہترین اداکاری سے فلموں میں جان ڈالنے والے منوج کمار کو 1972 میں فلم بے ایمان کے لیے سروشریسٹ ابھینیتہ اور 1975 میں روٹی کپڑا اور مکان کے لیے سروشریسٹ نردیشک کا فلم فیر اوارڈ دیا گیا اپنی فلموں سے بھارتی اتا کی کھوچ کرنے والے منوج کمار کو 1992 میں پدمشری سے سمانت کیا گیا 1999 میں بطا اور نردیشک منوج کمار نے اپنی آخری فلم جائے ہند بنائی تھی اکثر بند گلے کے کپڑے پہننا پسند کرنے والے منوج کمار نے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا لیکن اب بھی ستار بجانے کی کسک ان کے من میں باقی ہے عمر کے اس پڑاؤ پر بھی کام کرنے کی تمنا سے بھرپور منوج کمار ابھی خود کو ریٹائر نہیں مانتے آئیے دیکھتے ہیں منوج کمار کے گھر پر ان سے ہوئی یہ بالکل تازہ بات چیت بہت بہت سواغت ہے منوج کمار جی پروگرام میں میں آپ کو بھی نمشکار کرتا ہوں راج سربا والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی نمشکار کرتا ہوں کہ آپ نے اسنا چیز کو یاد کیا منوج جی فلموں میں آنا اور فلموں میں یہ جو کامیابی کا پورا سفر ہے اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اچھا ہے راج کبور صاحب کی فلم کا ڈائلہ کہ کب سے شروع ہی آئی سے سو برس پہلے جب میں دس برس کا تھا کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں یہ چنگاری دس سال کی عیج میں لگی اور یہ اپنا اندر ہی اندر کھولتی رہی اور پھر اوپر والا مہربان تھا اور میرے والدین ماتہ پتہ بلکل مریادہ اور سنسکاری تھے لیکن لکیر کے فقیر نہیں تھے انہیں اپنے خون پہ بھروسہ تھا تو میں ان کی آگیا کے ساتھ آیا تھا میں گھر سے بھاگ کے نہیں آیا تھا پھر انیس سو چھپر میں میں نو اکتوبر کو بمبئی آگیا تھا بچپن میں ٹیچرز نے کلاس میں کھڑا رکھا پھر فلمیں دیکھتے تھے تو لائن میں کھڑے رہتے تھے پھر سٹوڈیو جاتے تھے تو گیٹ کیور لائن میں کھڑا رکھتا تھا تو ان دنوں ڈائریکٹرز کی بڑی عزت ہوتی تھی تو ڈائریکٹر بیٹھے ہوں تو کھڑے رہی ہے تو بیٹھنے کا موقع ملا تو اسے مرنے ورنہ کھڑے ہی رہے ہیومن انڈسٹری ہے یہ بڑا ہیومن پروفیشن ہے بہت انسانیت ہے یہاں بہت جذبات ہیں یہاں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پروفیشن میں ہیں کچھ اچھے کرم کیے ہوں گے ہم نے جو اس انڈسٹری میں آگے ڈائرلوٹی کے ساتھ رہنے کو اچھا گھر سفر کے لئے اچھی کاریں ملکن لیکن ہمارے یہ انداتا تو ہماری جنتا جناردن ہے اور جنتا جناردن تب ہی تک آپ کا ساتھ دے گی جب تک آپ اچھا کام کریں گے جب تک بیٹھ نہیں بولے گا تو پبلک تعلی نہیں مارے گی ورنہ یہ انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے کہ یہاں دادا صاحب پھال کے بھی رنجی سٹوڈیو کے باہر کدار شرمہ صاحب سے کہتے ہیں میرے پاس کام نہیں مجھے کام دلا دو یہ ایرنی ہے اس میں ظلم بھی ہے منو جی آپ نے کہا کہ آپ کے پریوار میں آپ کا پریوار تو وہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ فلموں کے لئے خواب دیکھ رہے تھے وہ تو دلی تھی بہلی کینزے کیمپ رشو جی کیمپ ہڈسن لائن کیا آپ آپ بھوت کال میں لے کے جا رہے ہیں وہ روتا ہوا بچپن جو لاہور سے بچھڑ گیا جو جنیلہ شیر خان سے بچھڑ گیا جو اپٹ آباد سے بچھڑ گیا بہت روتا ہوا بچپن تھا اس کا آج بھی سوچتا ہوں وہ آنکھیں بھلے کنٹرول کر لو لیکن دل روتا ہے اور دل کا رونا بہت برا ہوتا ہے بہت بھیانک ہوتا ہے بہرحال فلموں کا شوق کرکٹ اور ہاکی کا بہت بڑا کھلالی نے لیکن دلی میں جانا جاتا تھا پریمی کا بھی ہوئی زندگی میں پانچ سال تک دلی میں اس کے ساتھ سینما بھی دیکھتے بڑا بھاگیش آلی ہوں کہ بیاب بھی اسی سے ہوا بچہ بھی اسی سے ہوا وہ کچھ انمول فیلنگ ہیں کوئی نئے جو گھر میں آتے ہیں ان کی خوشی ہوتی ہے جو گئے ہوتے ہیں ان کی یاد ترپاتی بھی ہے لیکن ذرا پیچھے ابھی تھوڑا پیچھے ہی رہیں اور ذرا اس ریفیوجی کیمپ میں کے دنوں پر نظر ڈالیں تو آپ کے والد کیا کرتے تھے آپ لوگ کتنے بھائی بہن تھے سب سے بڑا مائن مجھ سے چھوٹی وہیں لے لیتا اور جب پارٹیشن ہوئی میری امان نے ایک بیٹے کو جنب دیا کوکو نام تھا اس کا بیمار ماں بھی بیمار ہم ریفیوجی کیمپ میں ماں کو تیس ہزاری ہاسپیٹل میں رکھا رائٹس چالو تھے اور جب سائرن بجتا تھا تو ڈاکٹر اور نرسیس انڈرگراؤنڈ چلے جاتے تھے ماں میری طرف رہی تھی بھائی میرا طرف رہا تھا ماں چیخ رہی تھی کہ ڈاکٹروں کو بلاؤ وہ سب انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے ماں نے چیخ ماری میرا بھائی کو کھو چلا گیا تھا میں بہت غصے میں تھا میں نے لاتھی لے کے انڈرگراؤنڈ گیا نرسیس کو بھی مارا ڈاکٹرز کو بھی مارا پتا جی آ گئے تھے سمالہ دوسرے دن اس دو مہینے بچے کو جب ناجی میں بھروا دیا اور جیسے جیسے وہ نیچے جا رہا تھا وہ ایسے ویسے لگتا تھا کو مائے ڈوب رہا ہوں پھر پتا جی نے رات کو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم دلوائی کہ زندگی میں دنگا مار پیٹ نہیں کر رہی بہت بار دل کیا کہ کسی کو تھپڑ مار دوں ہاتھ اٹھا بھی تو جیسے پتا جی روک لیتے ہیں اس چیز سے میں دور رہا پتا جی کیا کرتے تھے آپ کے پتا جی فیکٹری سٹیل کے بہت بڑ مانے ہوئی شخصیت تھی ویسے بیسیکلی وہ شاعر تھے وہ پانچویں جماعت میں تھے تو علامہ اقبال نے ان کی نظم سنکے ان کو خضر کا تخلص دیا تھا ان کا کلام جب چھپا تو مہراشتہ اردو اکیڈمی سے ان کو آوارڈ ملا سمرن کے نام سے لیکن جمعہ دار شخصیت تھی نبے فیملیوں کو سنبھالتی تھی یقین مانیے مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ کون سے سن میں گئے کون سی ڈیٹ میں گئے کیونکہ شاید میرے سب کانشس نے مانا نہیں میں اب بھی ان کی موجود کی محسوس کرتا ہوں اب بھی کبھی کبھار بے فکوفی سے سگلٹ سے لگانے کی کوشش کرتا ہوں چیئے دیکھ لیتا ہوں وہاں تو نہیں دیکھ رہی پتا جی تو نہیں دیکھ رہے بچپن ویسے چھوٹتا نہیں ہے دیکھا جائے تو جس کا بچپن مر گیا وہ آدمی مر گیا اپنے اندر کے بچپن کو مت مرنے دو جب بچپن مر گیا اب آپ ہم کو بتائیے کہ اسی دلی میں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا فلموں کو لے کر شوق کیسے پیدا ہوا ہوگا بات یہ کہ میں نے فلم جگنوں دیکھی تھی مجھے پتہ نہیں تو سنما کیا ہوتا ہے اس میں جو پاتر تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر دوسری فلم مامو نے شہید دکھائی اس میں بھی وہی دلیب کواہ صاحب تھے اس میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے میں نے رات سو نہیں رہا تھا تو ماں نے پوچھا کیوں سو نہیں رہے میں نے کہا ابی جی آدمی کتنی بار مرتا ہے کہا ایک بار میں نے کہا جو دو تین بار مرے کہنے کہ وہ فرشتہ ہوا میں نے کربلے کے سوچا کہ میں فرشتہ بنوں گا دانت میں نے پتہ ہی نہیں تھا فرشتہ ہوتا کیا جب پتہ لگا تو بڑی شرم آئی اپنے آپ پہ کہ فرشتہ سوچے سالک تو شیطان ہے فرشتہ کانا قائل بس وہ چنگاری تھی پھر ایک تو ہوا کہ بھئی شوق ہوا فلموں کا اور پھر یہ کہ فرشتہ بننا ہے لیکن اس کے بننے کے راستے کیسے کھلے پہلی فلم میں فیشن تھی انیس سال کی عمر میں نبی سال کا بوڑا بنا کر بھیکاری ایکسٹر آیا تھا میں پھر سہارا فلم تھی اس میں مینہ کماری جی کے ساتھ پانچ ساتھ سین ویلے پھر چاند فلم تھی بلرائی سانی صاحب مینہ کماری جی کے ساتھ پھر سین ویلے پھر رویل صاحب کی نظر پڑی انہوں نے پسند کیا اور فلم کانچ کی گولیا میں ہیرو لیا لیکن یہ تو دیکھئے آپ نے جمپ لے لی اور آپ سیدھے ہیرو بن گئے فلمیں کرتے ہوئے میرا کہنا ہے کہ ڈلی سے میں نے چاچا چاچی یہیں تھے ہمارا یونائٹڈ فیملی ہے گھر میں رہنے کی کوئی تکلیف نہیں تھی کھانے کی کوئی تکلیف نہیں تھی چاچا میرے بڑے بہت سپورٹ تھی چاچی میری دوست بھی تھی اور ماں بھی تھی لیکن ایسا وقت آیا تھا کہ ٹرین مس ہو جائے تو ٹریٹ فارم پہ بھی سویا وہ لیسن ڈنڈا بھی مارا کچھ دنوں کے لیے وہ باہر گئے مکان بند ہو گیا تو لانڈری میں بھی سویا ایرانی ہوتل میں بھی سویا اور ہر دکان پہ اپنا ہو دار ہوتا تھا ان کو میری شکل دیکھ کے لیتا تھا کہ آدمی مہددار ہے مطلب یہ دلی سے ممبئی آنے کے شروعاتی دن ہے دلی میں تھا تو لاہور بہت یاد آتا تھا ممبئی آیا تو دلی بہت یاد آتی یادیں بہت ستاتی ہیں خوش گوار بھی ہوتی ہیں زندہ بھی رکھتی ہیں رولاتی بھی ہیں ہنساتی بھی ہیں لیکن ہوا پھر کیا جب آپ دلی سے ممبئی آئے تو ایسے تھوڑی آپ کو پلیٹ میں سجا کر وہ فلم فیشن یا کوئی پہلی فلم مل گئی ہوگی کہ لو بھائی منوچ گمار تم بہت بڑے ہیرو ہو اور اب اس میں بھلے نبی سال کا رول کرو لیکن لو کرو شاہب بہت گالیاں کھائیں بہت زلیل کیا لوگوں نے سب کچھ برداشت کیا کرنا پڑتا اور بہت عزت ملی اور آئے تک جس کو سوئی تو میں میں کام جاتا ہوں کہ میں اس لائک نہیں ہوں ایک بات تائی تھی کہ مجھے اپنی ضرورت تک رہنا ہے لالچ میں نہیں پڑنا اور فلم بنانی ہے تو جو ہمارے اند آتا ہیں جندہ جناردن ان کو کچھ میننگفل سینما دینا ہے شوگر کوٹڈ پل نہیں تو مت دو ان کے ساتھ گدھاری مت کرو کچھ کلاکار ہیں آج کل جو کہتے ہیں اگر میسیج چاہیے تو پوسٹ آفش چاہیے فلم میں میسیج کا کیا سنبند ہے ٹھیک ہے ان کے اپنی سوچ میری اپنی سوچ لیکن منو جی ابھی آپ بات کا رخ موڑ رہے ہیں میں نے پوچھا تھا کہ دلی سے ممبئی آ کر فلم میں جب نبے سال کا ایک کردار آپ کو ملا وہ کیسے ہوا ہوگا بہر نروز تھا کہنا رکھتا تھا کہ توپ کوئی گولا چلے گا ٹانگیں کامتی تھی لیکن کام کرنا تھا وہ کہا دی ہو گیا دھیرے دھیرے لوگوں نے کانفیڈنس دیا کانفیڈنس آیا آتی ہے اوڑو زبان آتی ہے آتی آتی ہے لیکن یہ تو کہیے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئے شروع کے دنوں میں بینہ کسی گاڈ فادر کے فلموں کی اس سپنیلی رنگ برنگی دنیا میں قدم رکھنا اور جمانا بڑا مشکل کام تھا تو اس طرح سے کوئی مجھے تو نہیں دکھائی دیتا اب تک کی کہانی میں کہ منوج کمار کو دلی میں کوئی آدمی ایسا تھا جو بولتا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے یہاں پر چاچا چاچی سب لوگ تھے اور آنا جانا تھا لیکن کیسے فلموں میں میرے ماں باپ کا عشیروات اور میرا گاڈ فادر گاڈ فادر نہیں تھا وہ پرماتمہ تھا وہ سپیٹر الوشواس تھا کہ نیکی سے کام کرو نیت سے کام کرو پھل ملے گا لیکن ابھی میں ریٹائر نہیں ہوں صاحب ریٹائر ہرٹ ہوں اور یہ پروگرام بھی ہمارا ابھی ختم نہیں ہوا ہے باتوں کا یہ سلسلہ اتنا دلچسپ ہے منوچ جی کہ ابھی ہم اس باتچیت کو جاری رکھیں گے ایک فلم کو دل کو بڑا مضبوط کر کے دیکھتا ہوں وہ ایک فلم گھرے لو ہے گھرے لو فنکشن میں جس میں میری ماں بھی ہے میری دادی بھی ہے میرے پتا بھی ہیں میری چاچا بھی ہیں میری بہنیں بھی ہیں اس کو بار بار دیکھتا ہوں منوچ جی ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام میں اب ہم آپ کو بہت زیادہ تکلیف نہیں دیں گے ہمیں بتائیے کہ یہ جو بھارت کمار بن کر اپنی پہچان بنانے کا سلسلہ ہے یہ یہاں قطع کلامی کی معافی بھارت کمار بننے کی کوشش نہیں کی میں نے مجھے بھارت کمار بنایا گیا اپکار میں کسان کی کہانی کسان کام بستا ہے بھارت کام ہیں گاؤں میں ہیں تو میں نے نام بھارت رکھ گیا اور ہماری دیش کی جنتہ بڑی شدھا لو ان کو پسند آ گیا انہوں نے میں نے ہری کشن سے اپنے آپ کو منوش کمار بنایا انہوں نے منوش کمار کو بھارت کمار بنا دیا ہاں یہ بات تو رہی گی تھی پہ ہری کشن سے اپنے آپ کو منوش کمار آپ نے کیسے بنایا اس کے بعد پھر ہم لو بھارت کمار والی اس بات چیت کو جالی رکھیں ایک فلم دیکھ گی تھی شبزم فلمستان کی اس میں ہیرو کا نام منوش تھا منوش نارت انڈیا میں نام نہیں تھا نیا نام لگا میں نے اس وقت سوچا تھا جب فرشتہ بنو گا تو یہی نام رکھوں گا تب بھی فرشتے کا مصدر نہیں محلوم تھا تو اس کی شاباش میں اپنے بجپن کو دیتا ہوں ہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر ہری کشن بنے منوش کمار اور پھر منوش کمار بنے بھارت کمار اور اس میں آپ کا اپنا کوئی چوئس نہیں تھا یہ نہیں اس میں مجھے بہت کٹھنائیاں آئیں بہت سال پہلے میں پریوار کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا سگرٹ کا تب شوق تھا سگرٹ پیا ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس نے مجھے ڈانٹا آپ بھارت ہوگے سگرٹ پی رہو آنٹ یو اشیمد اس کے بعد جو فلمیں کی اس میں میں نے ہیروین کو ٹچ نہیں کیا کہ سیریس بات کر رہا ہے تو یہ چیپ نہ ہو جائے جب سگرٹ پیتا تھا تو چھپ کے کی کوئی فوٹوگراف فوٹو نہ کیس لی انہوں نے سدھارا میرے کو بڑا بوجھ ہے اس نام کا مجھ پہ ضرورت سے زیادہ ذمہ دارییں ڈالتا ہے چلو بھارت کمار بھی اشیرواد ہے پیشور کا جنتہ کا بوجھ بھی اشیرواد ہے تیرا تجھ گوھر پر کیا لاغے میرا لیکن جب لوگ اس شردہ کے ساتھ پریم کے ساتھ سنے کے ساتھ ملتے ہیں محبت کے ساتھ ملتے ہیں تو انسان کو رولا دیتی ہے میں رو پڑتا ہوں اور دس منٹ تک میرے گھر والے بھی مجھے چپنے کرواتے ہیں اتنی عزت اتنے پیار کے لائک پھر کبھی ٹی وی پہ یا کسی پروگرام پہ تعریف ہو مجھے لگتا میں اس لائک نہیں رہم پھر ایک منٹ سوچتا ہوں کہ یار یہ شرد میری ماں زندہ ہوتی وہ سنتی تو پھر تو ٹھیک تھا اب ماں نہیں ہیں میرے سننے سے کیا فائدہ علوچنا بھی ہوتی ہے سرماتے پہ کئی جینون کرتے ہیں کئی جانبوجھ کے کرتے ہیں سرماتے پہ وہ بھونگتے رہے ہیں کاروان چلتا رہے یہ تو کہیے منو جی کے وہ فلمیں خاص طور پر جن میں کچھ اس طرح کی باتیں دکھائی گئیں جس سے بھارت کا آنے والا کل بہتر ہو جائے سماج بہتر ہو جائے یہ جو خواب آپ نے اپنے فلموں میں بنا اور وہ جو سوال آپ نے اٹھائے وہ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف وہی سماج بدلتے بدلتے آج یہاں پہنچ گیا جہاں پہنچ گیا اور جو خواب تھے ان دونوں کے بیچ میں جب آپ کوئی تالمیل دیکھتے یا نہیں دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے دیکھیں سماج کروٹ لیتا ہے حالات کروٹ دلواتے ہیں تو یہ کروٹ لیتے لیتے یہاں پہنچا ہے ستھر ہو جائے گا چودہ سال کی آئیوں سے اٹھالہ سال تک جب پہنچتا ہے تو بڑا پریورتن ہوتا ہے کوئی نئی باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ برشتہ چار یہ نیتہ یہ میں یادگار میں کہہ چکا ہوں دیش پریم کی باتیں میں کہہ چکا ہوں چھوٹا مو بڑی بات وہ باتیں شاید آج تک کسی نیتہ نے نہیں گئی with due respect to all the leaders of all the parties مجراغ درباری بہت پسند ہے لیکن میں انسان درباری نہیں ہوں میں کسی میرے نیتہ کی ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والا نہیں ہوں میری نیتہ میری پبلک ہے پبلک مینڈیٹ دیتی ہے پھر کسی کی کیا ضرورت آپ کماتے ہیں میں ٹیکس بڑھتا ہوں آج تک میرا نام نہیں آیا ڈیفارٹر میں دفتر میرا کھلا ہے اگر کوئی کرسٹل کی ایشٹری ہے تو اس کا بل بھی رکھتا ہوں کہ بھئی آئیے انکم ٹیکس والے کب بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ جب سارے دن کے کام کے بعد سوتے ہیں تو آپ کو کچھ جنتہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کالا دھن کہاں رکھا ہے ہیرے کہاں چھپا رکھیں کچھ نہیں یہ خوب ساری شہرت اور خوب ساری دولت کماتے ہوئے کون سے شوق تھے جو کہیں دل میں چھپے ہوئے تھے جب فرشتہ بننے کا ارادہ کبھی ہوا تھا اور وہ شوق آپ نے پورے کیے میں دلی میں اپنی چاچی سے کہتا تھا میں بمبائی جاؤں گا ایکٹر بنوں گا سفید بنگلہ ہوگا سفید گاڑی ہوگی سفید کرتا ہوگا سفید دھوتی ہوگی اور ایک کمرے میں بیٹھ کے ستار بجایا کروں گا مہنسری بجا لیتا تھا جب سب کچھ ہو گیا تو چاچیوں نے کہنے لگی ستار باقی رہ گئی باقی جو سوچا تھا وہ پورا ہو گیا ستار بجانا باقی رہ گیا اب لگتا ہے اوپر والا میری ستار بجا رہے ہیں بیٹھ دھت دکھے جو سوچا وہ ہوا نو رگنیٹس لائف is wonderful گوڈ is great اپنی ہی کوئی سب سے پسندیدہ فلم جس کو آپ کا دوبارہ دیکھنے کا بار بار دل کرتا ہے ہاں دیکھتا ہوں ایک فلم کو دل کو بڑا مضبوط کر کے دیکھتا ہوں وہ فلم گھرے لو ہے گھرے لو فنکشن میں جس میں میری ماں بھی ہے میری دادی بھی ہے میرے پتا بھی ہیں میرے چاچا بھی ہیں میری بہنیں بھی ہیں اس کو بار بار دیکھتا ہوں اور شاید مرنے کے بعد بھی دیکھتا رہوں گا بہت بہت شکریہ منوج کمار جی آپ نے ہمارے لیتنا وقت دیا یہ تھے جانبانے ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر رائٹر منوج کمار کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر پرچھائیا رہ جاتی رہ جاتی نشانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا لگمہ ہے بہت شکریہ